بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم فرسٹیئر میتیمیٹکس کا یونٹ نمبر 11 سٹارٹ کرتے ہیں اپلیکیشنز آف ٹریکنگ بینٹری اس سے پہلے ہم کلاس ٹین میں رائٹ اینگل ٹرائنگل سے آلڈی فیملر ہیں اگر آپ دیکھیں تو رائٹ اینگل ٹرائنگل وہ ٹرائنگل ہے جس میں ایک اینگل نائنٹی کا ہے اگر ہمارے پاس یہ اے بی اور سی یہ ایک ٹرائنگل ہے اس کا یہ اینگل نائنٹی ہے اس میں تری سائٹز ہے اے ورٹیف کے سامنے والے سائٹ کو ہم اے کہتے ہیں بی کے سامنے والے سائٹ کو ہم بی کہیں گے اور سی ورٹیس کے سامنے والے سائٹ سی ہے اے ورٹیس کے ساتھ جو اینگل ہے اس کو ہم الفا کہتے ہیں بی ورٹیس کے ساتھ جو اینگل ہے اس کو ہم بیٹا کہیں گے سی ورٹیس کے ساتھ جو اینگل ہے وہ گیما ہو جائے گا پھر ہم نے کلاس ٹین میں کچھ ٹرائنگل میٹرک ریشوز پڑی ہیں اور وہ یہ ہے کہ سائن ٹیٹا اس ایکل ٹو پرپینڈکولر بائی ہائپارٹی نیوز اس میں پرپینڈکولر کون سا ہے نائنٹی کے سامنے جو سائٹ ہے وہ ہائپارٹی نیوز ہے پرپینڈکولر یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس اینگل کے اوپر اگر آپ یہاں پہ یہ بیٹا اینگل لیتے ہیں بیٹا تیٹا کے بجائے میں یہاں بیٹا لکھ لیتا ہوں اب اگر آپ اس اینگل کو کنسیڈر کرتے ہیں تو یہ پرپینڈکولر ہے اس اینگل کے سامنے جو سائٹ ہے اور جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے وہ بیس ہے اور اگر آپ یہ والا اینگل لیں گے ایلفا تو پھر سائن ایلفا ہوگا یہ پرپینڈکولر بن جائے گا اور یہ بیس بن جائے گا ہائپارٹی نیوز ہر صورت میں یہی ہوگا نائنٹی کے سامنے والا سائٹ ہائپارٹی نیوز ہے اب کاس بیٹا وہ ہوگا بیس بائی ہائپارٹی نیوز اور ایک اور ہے ٹینجنٹ بیٹا یہ ہمارے پاس ہوگا پرپینڈکولر بائی بیس پرپینڈکولر یہاں پہ بی ہے اور ہائپارٹی نیوز سی ہے تو اس کو آپ اس طرح بی بائی سی بھی لکھ سکتے ہیں بیس اے ہے اور ہائپارٹی نیوز سی ہے تو اے بائی سی بھی لکھ سکتے ہیں اور پرپینڈکولر بی ہیں اور بیس اے ہے یہ ٹریکنومیٹرک ریشو اب آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اس ایکسرسائز میں کوئی نئی چیز نہیں ہے اسی کو ڈسکس کیا گیا ہے اسی کے بارے میں کوئیسٹنز ہیں اب ہم اس کے کوئیسٹنز سال کرتے ہیں یہ جو کوئیسٹن ہم سال کریں گے یہ وہ کوئیسٹنز ہوں گے جو سمارٹ سلیبز کے مطابق ہیں اور یہ اس کا پارٹ ون ہو جائے گا پارٹ ٹو میں پھر ہم وہ والے کوئیسٹنز کر لیں گے جو اس کے علاوہ کوئیسٹنز ہیں سیکنڈ پارٹ میں کر لیں گے اب ہم کوئیسٹن نمبر ٹو سال کرتے ہیں کوئیسٹن ٹو سال دہ رائٹ ٹرائنگل اے بی سی ان وچ گیما is نائنٹی دگری ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے جس میں نائنٹی کہاں پہ ہے گیما اینگل جو ہے وہ نائنٹی ہے ہم نے ٹرائنگل بنایا اے بی سی اور دیکھیں گیما کو ہم نے نائنٹی رکھا اے ورٹکس کے سامنے جو سائیڈ ہے وہ اے ہے بی ورٹکس کے سامنے جو سائیڈ ہے وہ بی ہے اور سی ورٹکس کے سامنے جو سائیڈ ہے وہ سی ہے ہمیں دو ایلیمنٹس گیون ہے ایک اے ایس ایکل ٹو فورٹین یعنی یہ سائیڈ ہمیں گیون ہے فورٹین اور ایک اینگل گیون ہے بیٹا ایس ایکل ٹو ٹوئنٹی ایٹھ ڈگری اس کے باقی سائیڈ ہمیں فائن کرنے ہیں بی اننون ہے سی اننون ہے الفا اننون ہے تو یہ تین چیزیں ہم نے فائن کرنی ہے پہلے ہم یہ ہائی پارٹین یوز فائن کرتے ہیں تو ہمارے پاس ریشو ہے کاس تیٹا لیکن تیٹا کی جگہ بیٹا ہے کاس بیٹا اس ایکل ٹو بیس بائی ہائی پارٹین یوز کاس بیٹا کی ویڈیو ٹوئنٹی ایٹھ ہے ڈگری اس ایکل ٹو بیس ہمارے پاس بی سی ہے ڈیوارڈیڈ بائی ہائی پارٹین یوز اے بی ہے کاس ٹوئنٹی ایٹھ ڈگری بی سی یہ اصل میں اے ہے تو یہاں پہ اے لکھ لیں ڈیوارڈ بائی اے بی یہ سی ہے تو سی آ جائے گا کیونکہ ہمیں سی فائن کرنا ہے تو اس کو ہم ری آرینج کر لیتے ہیں کہ سی ایز ایکل ٹو اے ڈیوارڈ بائی کاس ٹوئنٹی ایٹھ ڈگری سی ایز ایکل ٹو اب اے ہمارے پاس ہے فورٹین فورٹین ڈیوارڈ بائی کاس ٹوئنٹی ایٹھ ڈگری اب آپ کلکولیٹر میں فورٹین لکھیں گے پھر ڈیوارڈ کا سیمبل ہو پھر لکھیں کاس ٹوئنٹی ایٹ ڈگری تو اس سے جو ریزلٹ آئے گا وہ ہے ففٹین پوائنٹ ایٹ سکس یعنی یہ سائٹ کتنا ہے ففٹین پوائنٹ ایٹ سکس اب ہمیں بی فائن کرنا ہے بی اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس پرپینڈکولر ہے تو ہم اور یہ بیس ہے تو پرپینڈکولر اور بیس کون سے ٹریکلومیٹرک ریشو میں آتا ہے ٹینجنٹ میں تو ٹینجنٹ بیٹا ایز ایکل ٹو پرپینڈکولر اب میں ڈارک یہاں پہ بی لکھ لیتا ہوں پرپینڈکولر بائی بیس اے کیونکہ ہمیں بی فائن کرنا ہے تو بی کو یہی پہ رہنے دیں اے کو اس سائٹ بھی لیں تو اے ٹینجنٹ بیٹا اے کی ویلو ہمارے پاس ٹین ہے اور ٹینجنٹ بیٹا ہمارے پاس ٹونٹی ایٹ ڈگری ہے اس ایکل ٹو بی اب آپ نے کلکولیٹر میں ٹینجنٹ ٹونٹی ایٹ لکھنا ہے اور پھر ٹین سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو اس سے ریزلٹ آئے گا سیون پوائنٹ فور فور یعنی بی کی ویلو ہے سیون پوائنٹ فور فور لاسٹ ہمارے پاس ہے یہ اینگل ایلفہ ہمیں پتہ ہے کہ کسی بھی ٹرائنگل کے تینوں سائٹ کا سم ون ایٹی ہے یعنی ایلفہ پلس بیٹا پلس گیمہ اس ایکل ٹو ون ایٹی ڈگری ہے ایلفہ اننون ہے بیٹا ٹونٹی ایٹ ڈگری ہے اور گیمہ نائنٹی ہے ایلفہ پلس ٹوانٹی ایٹ پلس نائنٹی ون ایٹین ڈگری ایلفہ ایٹی ڈگری ایلفہ ایتی ڈگری مائنس ون ایٹین اس سائٹ پہ آئے گا تو مائنس ہو جائے گا وان ایٹین میں سے وان ایٹین مائنس کریں گے تو ریزلٹ ہے سکسٹی ٹو ڈگری تو ہم نے اس ٹرائنگل کے تمام ایلیمنٹس سالف کر لیا پارٹ ٹو میں ہمیں بی گیون ہے وہ ہے ایٹ پوائنٹ نائن اور بیٹا گیون ہے ٹوائنٹی ون پوائنٹ فائف ڈگری یہاں پہ اے ہمارے پاس اندون ہے سی اندون ہے اور ایلفہ تو فرسٹ آف آل ہم سی فائن کرتے ہیں پرپینڈکولر گیون ہے اور سی اندون ہے تو سائن کر ٹریکنومیٹرک ریشو یوز ہوگا سائن بیٹا is equal to پرپینڈکولر بائی ہائپارٹینیوز سائن بیٹا ہمارے پاس ہے ٹوائنٹی ون پوائنٹ فائف ڈگری پرپینڈکولر بی ایٹ پوائنٹ نائن اس کو آپ اس طریقے سے پرپینڈکولر کو آپ بی اور ہائپارٹینیوز کو سی بھی لے سکتے ہیں پرپینڈکولر ہے ایٹ پوائنٹ نائن اور سی اندون ہے کیونکہ ہمیں سی فائن کرنا ہے اس کو ری آرینج کر لیں سی ایٹ پوائنٹ نائن ڈیوائیڈر بائی سائن ٹوائنٹی ون پوائنٹ فائف ڈگری سی ایٹ پوائنٹ نائن ڈیوائیڈ بائی سائن ٹوائنٹ نائن find ہو گئے اب ہمارے پاس a رہتا ہے b given ہے اور a ہمیں find کرنا ہے یہ perpendicular ہے اور یہ base ہے تو tangent trigonometric ratio ہم use کر سکتے ہیں tangent beta is equal to perpendicular divided by base tangent beta کی value ہے 21.50 perpendicular 8.9 اور base a ہے کیونکہ ہمیں a find کرنا ہے اس کو rearrange کرنا ہے a is equal to 8.9 divided by tangent 21.5 degree اب ہم نے calculator میں a is equal to 8.9 divided by tangent 21.5 تو اس سے result آئے گا 22.59 اب alpha angle ہے تو so we have alpha plus beta plus gamma is equal to 180 degree alpha unknown beta 21.5 gamma 90 ہے 1 1 80 degree alpha plus 90 plus 21.5 1 1 1.5 is equal to 180 degree alpha is equal to 180 minus 1 1 1 point 5 alpha is equal to 68.5 ڈگری یہ ہمارا alpha ہے اب part 3 میں c کی value ہمیں given ہے 450 اور b ہمارے پاس ہے 14 a unknown ہے یہاں ہم پیتاگورس theorem use کریں گے جس میں ہمیں یہ کہا گیا ہے by پیتاگورس theorem پیتاگورس theorem ہمیں کہتا ہے high party new square c square is equal to sum of the square of two other side یعنی a square plus b square کیونکہ a ہمارے پاس unknown ہے تو a square کو یہی پہ رہنے دیں یہاں جائے گا c square minus b square یا لکھ لیں a square is equal to c square minus b square کیونکہ ہمیں a find کرنا ہے تو taking square root on both side a is equal to c square minus b square under the root اب ہم values put کر لیں c ہمارے پاس ہے 450 اس کے اوپر square ہے minus b ہے 14 اس کا بھی square ہے اور پھر square root 450 کا square 20 and 500 minus 14 کا square ہے 196 under the root اب اس ویلیو میں سے یہ منس کریں گے تو آج آئے گا 22 2304 a is equal to اب ہم اس کا square root لیں گے اس سے آتا ہے 449.78 اب ہم نے یہ angle دو find کرنا تو پہلے beta find کرتے ہیں تو ہمیں دو side given ہے ایک perpendicular given ہے اور ایک hipertenuse تو perpendicular divided by hipertenuse ہوتا ہے sin theta تو sin b is equal to perpendicular by hipertenuse sine beta is equal to b ہمارے پاس 14 ہے اور c ہے 450 کیونکہ ہمیں b fine کرنا ہے sine کو یہاں سے ہٹائیں گے تو sine کو ہٹانے کے لئے ہم both side کیا کرتے ہیں sine inverse سے multiply کرتے ہیں اس طرح lag اور anti lag ہوتا ہے یا matrices میں A اور inverse matrix ہوتا ہے تو sine inverse اور sine cancel بیٹا رہ جائے گا اب ہم نے sine inverse 14 by 450 fine کرنا ہے اس سے result آئے گا 1.78 degree یہ میں ابھی آپ کو calculator سے fine کر کے بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ کس طرح کریں گے لیکن پہلے ہم یہ alpha find کر لیں sum of three angles of triangle 180 کے equal ہے یعنی alpha plus beta plus gamma یہ ہمیشہ 180 کے equal ہوگا alpha unknown ہے beta ہمارے پاس ہمارے پاس ابھی find کیا ہے 1.78 degree plus gamma 90 ہے کیونکہ ہمیں پہلے سے ہی کہا گیا ہے یہاں پہ اور یہ آئے گا 180 degree alpha ان دونوں کو add کریں گے تو آئے گا 91.78 degree is equal to 180 alpha یہاں پہ plus alpha is equal to 180 degree minus یہ 91 اس سائٹ پہ جائے گا تو minus ہو جائے گا minus 91.78 degree اب ہم 180 میں سے 91.78 minus کریں گے تو result آتا ہے 88 point 22 degree تو ہمیں یہ تمام angle بھی find ہو گئے میں آپ کو calculator سے یہ find کر کے دیتا ہوں ہم آپ یہاں دیکھیں یہ ہمارے پاس shift ہے تو آپ سب سے پہلے shift کو پریس کریں اور پھر sign کو پریس کریں دیکھیں آپ کے پاس sign inverse آگیا پھر value ہے 14 تو یہاں پہ یہ 1 اور 4 یہ دیکھیں 14 پھر ہے divide تو یہاں پہ یہ divide ہے پھر ہے 450 دیکھیں یہ 450 اور bracket close کر دیں is equal to تو آپ کے پاس آتا ہے 1.78 point کے بعد ہم دو decimal لیں گے تو اس طریقے سے ہم sign inverse اور اگر آپ نے tangent inverse فرن کرنا ہے تو shift کے ساتھ tangent کا button دبا دیں یہ tangent کا key آپ دبائیں گے اور shift کے ساتھ تاب cos اگر inverse فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ shift اور یہ cos inverse تو اس طریقے سے آپ تمام inverse فنکشن فائنڈ کر ساتھ question 3 کا statement ہے the angle of elevation of the top of the post from a point on the level ground 38 meter away is 33.23 degree find the height of the post یہ post ہے post کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ a اور b ہے angle of elevation یہاں سے آپ کی آنکھ اوپر کی طرف جو دیکھتی ہے جو angle ملے گا اس کو angle of elevation کہتے ہیں وہ اس post کے ہماری آنکھ یہاں سے اس post کے top کو دیکھ رہی ہے یہ angle جو ہماری آنکھ x axis کے ساتھ بنا رہا ہے وہ ہے 33.23 degree اور یہ شخص جو اوپر دیکھ رہا ہے یہ کتنی دور سے دیکھ رہا ہے یہ 38 میٹر دور سے دیکھ رہا ہے point point c پہ کھڑا ہو کے وہ یہاں سے اس post کو دیکھ رہا ہے اس کے top کو کس angle کے ساتھ 33.23 یہ ہمارے پاس ایک device ہے جس سے ہم یہ angles find کر سکتے ہیں وہ ہمیں خود ہی یہ angle دے دے گا جب ہم اپنی آنکھ کی مطل سے اس top کو دیکھیں گے تو ہمیں height of the pole find کرنا ہے یہ distance bc ہے یہ ہے 38 meter c vertex کے ساتھ جو angle بنتا اس کو ہم gamma کہتے ہیں b کے ساتھ جو بنتا ہے و beta ہے اور a کے ساتھ جو بنتا ہے وہ alpha ہے تو کیونکہ ہمیں gamma given ہے تو آپ کے ہم لکھ لیں گے gamma angle is 33 point 23 degree find کیا کرنا height of the pole height of the pole اور وہ کیا ہے a b ہے perpendicular find کرنا ہے اور base given ہے تو کون سا ratio use ہو گا perpendicular perpendicular divided by base tangent so tangent gamma is equal to perpendicular divided by base tangent gamma ہمارے پاس ہے 33 point 23 degree is equal to a b unknown ہے اور b c 38 38 کیونکہ ہم a b find کرنا ہے تو 38 کو اس side پہ لے آئے گے تو آج جائے گا 38 multiply tangent 33 point 23 degree 4 4 9 اور کیونکہ distance میٹر میں ہمیں given تھا تو یہاں پہ بھی آپ میٹر لکھیں گے یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ کلکولیٹر سے سال کرتے ہو تو یہ ڈگری ڈال لیں کی ضرورت نہیں ہے بس آپ لکھیں ٹینجن 33 point 23 question 4 میں ہے کہ مسجد مینار 82 میٹر ہائی مسجد کا مینار ہے جو کتنا ہائی ہے 82 میٹر cost a shadow 62 میٹر long اس مینار کا جو زمین پہ shadow ہے وہ کتنا ہے 62 میٹر ہے find the angle of elevation of the sun at that moment تو یہاں پہ سورج چمک رہا ہے تو اس sun کا یہاں سے کتنا angle ہے کس angle پہ یہ sun ہمیں یہاں پہ نظر آئے گا یعنی ہمیں gamma find کرنا ہے perpendicular بھی given ہے اور base بھی given ہے تو جب perpendicular و base given ہو تو ہمیں tangent ratio use کرنا ہے height of the minar height of the minar a b یہ ہے 82 meter length of shadow b c یہ 62 meter ہے یہ angle find کرنا ہے angle of elevation angle of elevation جس کو ہم gamma سے شوق کریں گے perpendicular base given ہے تو tangent gamma is equal to perpendicular divided by base tangent gamma is equal to a b ہمارے پاس 82 ہے اور b c ہمارے 62 ہے کیونکہ ہمیں gamma find کرنا ہے tangent یہاں سے اٹھائیں گے تو دونوں side پہ tangent inverse لیں گے tangent کو ختم کرنے کے لئے ہمیں tangent inverse چاہیے اس side پہ بھی لیں گے tangent inverse 82 by 62 tangent inverse اور tangent cancel gamma رہ جائے گا ابھی جو میں نے آپ کو میتھر بتایا ہے کہ آپ shift کے ساتھ tangent کو پریس کریں گے تو آپ کے پاس tangent inverse آ جائے گا پھر آپ bracket لگائیں 82 لکھیں divided by divide کے لئے یہ symbol ہے وہ لکھیں پھر 62 و bracket close کر دیں تو آپ کے پاس result آ جائے گا 52 point nine one degree اس angle سے یہ سورج ہمیں یہاں پہ نظر آئے گا question five ہے the angle of depression of a boat 65 point seven meter from the base of the cliff is 28 point nine degree how high is the cliff یہ cliff ہے ایک چھوٹی ہے پہاڑ کے اس پہاڑ کی چھوٹی کے ساتھ یہاں پہ کوئی ہے وہ اس boat کو دیکھ رہا ہے جو cliff کے base سے کتنی دور ہے 65 point seven میٹر دور یہ boat ہے یہاں سے کوئی اس کو دیکھ رہا ہے تو angle of depression یہاں سے جو angle بنتا ہے اوپر کی طرف وہ angle of elevation ہوتا ہے اگر کوئی شخص یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے میں x x سے ڈرہ کر لیتا ہوں اور وہ نیچے کی طرف دیکھتا ہے تو یہ angle بنے گا یہ angle of depression ہے وہ کتنا ہے وہ given ہے 28 point 9 degree find کیا کرنے ہے کہ how high is this cliff اب آپ نے پڑا ہے کہ اگر دو lines ہو جائیں کہ ایک line یہ ہے اور ایک line یہ ہے یہ alternate angle آپ میں congruent ہوتے ہیں تو اگر یہ 28 point 9 degree ہے تو یہ angle بھی 28 point 9 degree ہو گا اب ہمارے پاس یہ triangle ہے اس کی مدد سے ہم یہ side find کریں گے یہ perpendicular ہے اس کو find کرنا ہے اور یہ base ہے یہ given ہے اور angle بھی given ہے یہ angle gamma ہے تو لکھ depression gamma is equal to 28 point 9 degree distance of boat from cliff یہ bc ہے یہ ہمارے پاس ہے 65 point 7 meter height of cliff find کرنا height height of cliff یعنی a b find کرنا ہے یہاں جو ratio ہوگی وہ tangent کیونکہ perpendicular اور base ہے tangent gamma is equal to perpendicular by base bc tangent gamma tangent gamma ہے 28 point 9 degree is equal to a b find کرنا ہے اور bc ہے 65 point seven a b is equal to is equal to 36 point 3 meter now now question number six from the top of the cliff یہ ہمارے پاس ایک cliff ہے چوٹی ہے اس کی height a b ہے اور height کتنی ہے 52 meter the angle of depression of two ships due east of it are 36 degree and 24 degree یہاں سے اوپر سے دو ships کو دیکھا جا رہا ایک ship یہاں پہ ایک شک یہاں پہ angle of depression یہاں سے جب نیچھے کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ جو ship ہے یہ اس کو کس angle پہ نظر آ رہی ہے یہ اس کو 24 degree پہ نظر آ رہا ہے اس کو angle of depression کہتے ہیں یہ جو دوسری ship ہے یہ یہ 36 angle پہ یہاں سے angle allow depression بناتا ہے x axis تو ان دو ship کے درمیان distance find کرنا یہ تو میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو کہا ہے ہم اس کو بھی جوائنٹ کر لیں گے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ دو lines parallel ہیں اور ایک line اس کو کاٹ رہی یہ والی تو یہ دو line اگر parallel ہو اور تیسری line اس کو intersect کرتے ہیں تو جو opposite side پہ angle بنتے اس کو alternate angle کہتے ہیں یہ 24 ہے تو یہ بھی 24 ہو ڈی ڈی نوی آگر انگل ہے ایک 24 ڈگری ہے اور ایک 36 ڈگری ہے فائنڈ کیا کرنا ہے distance between two boards یعنی CD پہلے یہ triangle consider کرتے ہیں ABC first consider triangle ABC اس میں ہم tangent لیں گے کیونکہ perpendicular given ہے اور base find کرنا ہے تو tangent یہ angle 36 ہے تو 36 لیں گے 36 لیں گے perpendicular by base AB divided by BC AB divided by BC کیونکہ ہمیں BC find کرنا ہے اس کو rearrange کرنے گے BC is equal to AB divided by tangent 36 degree AB ہمارے پاس ہے 52 divided by tangent 36 degree calculator سے ہم 52 divided by tangent 36 degree find کر سکتے ہیں اور وہ ہے 71.57 اب آئیں اس دوسرے triangle کی طرف now now consider triangle AB AB اس میں tangent 24 degree is equal to BC plus CD اس values کو یہاں پہ لیں تو آ جائے گا BC plus CD is equal to 52 divided by tangent 24 degree BC ہم نے find کیا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم لکھ لیں گے 71.57 plus CD is equal to 52 کو tangent 24 پہ divide کرتے ہیں اس سے آتا ہے 116 point 79 کیونکہ ہمیں CD define کرنا ہے CD is equal to 116 point 79 یہ value اس سائٹ پہ جا کے minus ہو جائے گی minus 71 point 57 اس میں اس کو minus کریں گے تو CD is equal to 45 point 2 2 اور کیونکہ یہ میٹر ہے تو یہ بھی میٹر میں آ جائے گا کلکولیٹر سے یہ آئے گا کچھ کلکولیٹر آپ کو 55 45 point 2 3 بھی دیں گے یہ تھوڑا سا فرق اس لئے آتا ہے کہ ہم یہ point کے بعد صرف 2 values لیتے ہیں اگرچہ یہ 3 4 بھی لیے جا سکتے ہیں اس لئے اگر یہاں پہ معمولی سا فرق آ جائے تو اس کو آپ ignore کر سکتے ہیں لیتے ہیں یہاں پہ تو یہ ہمارے پاس آیا ہے دسٹنس بیٹوین ٹو بورڈز وہ ہے چیڈی اور وہ 45 5.22 میٹر ہے اب question 10 ہے کہ آئیسوسلی ٹرائنگل ہے وہ ٹرائنگل جس کے دو سائیڈ congruent ہوں تو اس کم آئیسوسلی ٹرائنگل کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹرائنگل ہے A B and C اس کے یہ دونوں سائیڈ آپس میں congruent ہے has a vertical angle of 108 degree یہ جو angle ہے یہ 108 degree ہے and a base 20 centimeter long اور یہ جو base ہے یہ 20 centimeter ہے calculate the altitude ہوتا ہے perpendicular distance from vertex to opposite side یہ find کرنا ہے اگر ہم اس کو D کہہ لیں تو A D altitude یعنی height find کرنا ہے جب ہم یہاں پہ یہ line را کرتے ہیں تو یہ کیونکہ دونوں side equal ہیں تو 108 میں یہ دو حصوں میں by set ہو جاتا ہے 54 54 دیگری یہ ہو جائے گا 54 ڈگری یہ ہو جائے اور یہ جو بڑی side ہے 20 centimeter 10 centimeter یہ ہو جائے گا اور 10 centimeter یہ اب ہم کوئی بھی اے ٹرائنگل یا ABD یا ACD یوز کر کے یہ height find کر سکتے ہیں vertical angle given ہے 108 degree base BC 20 centimeter ہے altitude find کر نا ہے AD find کر نا ہے تو ہم کوئی بھی triangle لے سکتے ہیں in triangle AB and D یہ جب آپ یہ angle لیں گے 54 54 تو پھر دیکھیں یہ 90 ہے تو سامنے hypotenuse ہے جب آپ یہ angle لیں گے تو یہ base ہے یہ AD base ہے اور یہ perpendicular ہے تو ہم لیں گے tangent 54 degree is equal to perpendicular BD divided by base AD کیونکہ AD تو ہمیں find کرنے اس کو اس سائیڈ پہ shift کر لیں divide سے multiply ہو جائے گا یہاں پہ رہ جائے گا BD divided by tangent 54 degree AD is equal to BD BD 10 divided by tangent 54 degree 10 کو tangent 54 degree پہ divide سائیڈ کرتے ہیں تو یہ آئے گا 7.265 اور یہاں پہ unit centimeter ہے سائیڈ میٹر لکھیں گے اور سیڈ